اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران باسی بھائی میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا کہ میرے موبائل کے اوپر نا میں نے یہ چیز دیکھ ہی ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر نا ہمارے موبائل کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو موبائل کے اوپر انہوں نے مجھے اپنی مرضی سے کچھ ویڈیو دکھائیں آٹومیٹیکلی میری نظروں کے سامنے موبائل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آئیں اور بھی اس کے علاوہ موبائل میں کافی چیزیں ایسی ہوئیں کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سب جنات کی شرارتیں تھیں تو انہوں نے جو ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جنات موبائل کے اوپر بھی کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی وہ بندے کی اوپر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں وہ جسم میں جس طرح کی فیلنگ چاہے بندے کو دیں تو تیسرا دماغ کے اوپر بھی جو ہے وہ مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ جو ہے یہ تینوں چیزیں ہوئیں ہیں موبائل کی اوپر انہوں نے مجھے کچھ ایسی ویڈیو دکھائیں کہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا تھا جس میں میں محمد قاسم بھائی کے جو ہے وہ خواب شیئر کرتا تھا ان کی ویڈیو بنا کے تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یہ باور کرایا کہ باقی سب چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو جب نواز شریف والا واقعہ ہوگا تو یہ ایک تمہارا چینل ہوگا جو باقی بچے گا اور تمہارے چینل کے ذریعے پوری پاکستانی عوام میں محمد قاسم کے خواب پھیلیں گے لو وہ میرے موبائل کو بھی کنٹرول کر رہے تھے میرے جسم کی اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا اور میرے دماغ کی اوپر بھی ان کا کنٹرول تھا دماغ میں جس طرح کی سوچ وہ چاہتے تھے ڈالتے تھے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو نو مئی گزرا ہے اس دوران انہوں نے مجھے کچھ ایسی ویڈیو دکھائی کہ جیسے ایک دم پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور بلکل ابھی جو ہے وہ واقعہ ایسے ہونے والا ہے جو نواز شریف والا واقعہ ہے اور بھئی ملوک یہ نو اس سال نو مئی کے آگے پیچھے جو ہے بھئی ہو جائے گا تو پہلے انہوں نے مجھے اس طرح کی ویڈیو دکھائی پھر میرے دماغ میں یہ بات ڈالی اس طرح جو ہے وہ پھر انہوں نے مجھے موبائل میں کچھ اور چیزیں بھی دکھائی تو بڑا جو ہے وہ انہوں نے ایسے کیا پھر مجھے جسپانی طور پر کچھ ایسی فیلنگ کرائی جیسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے جسم میں آگئی ہے گوائی دینے کے محمد قاسم جو ہے وہ امام ایدی ہے تو انہوں نے مجھے یہ فیلنگ کرائی پھر میرے جسم میں جو ہے انہوں نے پھر مجھے فیلنگ کرائی کہ تمہارے جسم میں حضرت علی رضی اللہ علیہ کی روح آئی ہے تین دن رہی ہے تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے میرے موبیل کی اوپر مختلف ویڈیو دکھا کے پھر میرے دماغ میں میری سوچ اپنی سوچ ڈالی پھر مجھے جسمانی طور پر کچھ ایسی فیلنگ کرائی تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ میرے اوپر حاوی ہوتے گئے اور ایک سٹیج ایسی آگئی کہ جنات مکمل طور پر میرے اوپر حاوی ہو گئے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی میں کیا کر رہا ہوں لیکن میرے گھر والوں کو نظر آ رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاگل ہو گیا کیونکہ مجھے جو چیز وہ دکھاتے تھے جنات میں وہ بولتا تھا ایکچھل وہ اس طرح ہوتی نہیں تھی تو ایسا ہے کہ وہ جب گھر والے دیکھتے تھے تو گھر والے یہی کہتے تھے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا اس وجہ سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں تو پھر آخر کار آ کے جو ہے وہ جنات نے مکمل طور پر جسمانی طور پر اور میرے موبیل کی اوپر بھی اور ذہنی طور پر بھی نے میرے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا اور میں بالکل لمبا ہو گیا ایک دو دن مجھے بالکل ہوش ہی نہیں رہا وہ جنات مجھے ایسے مراد دیتے تھے پھر جو ہے وہ ایک استاد لائے تو ادھر ایک آلے میں وہ آیا اس نے میری حالت دیکھی تو اس نے کہا یہ بیمار نہیں ہے اس کے ساتھ تو جنات نے ایسا کیے ہوئے پھر اس نے دم ڈالنے شروع کیے پہلے سات ہفتے لگتار ہر ہفتے کے بعد دم ڈلواتا رہا پھر تین دم اس نے اکیس دن کے وقفے کے بعد بتائے تو پھر جا کے جو ہے میرے اوپر وہ جنات کا اثر ختم ہوا اور اب جا کے مجھے پتہ چلا کہ وہ میرے ساتھ جو بھی ہوا تھا اور جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی تھی یہ سب جنات کا دھوکہ تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت تو میں جو ہے وہ میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں تھا جب آپ کے ساتھ میری باتیں ہوئی تھی تو اس وقت تھوڑی گرمی سردی بھی ہو گئی تھی میں اس لئے میں نے معذرت کی آپ سے تو مجھے امید ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ معاف کر دیں گے مجھے شکریہ شکریہ جے شکریہ موسیقی